اڈوانس پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں علی اور آپ مام دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو چین نے اپنے اسلحہ کو ڈسپلی کرنے کے لیے ایک نمیش منقض کی جس میں اس نے اپنے خطنہ کتھیاروں کو دنیا کے سامنے رکھا جن میں تیارے اور میزیل وغیرہ شامل تھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم جس اتیار کی بات کرنے لگے ہیں وہ اتیار پاکستان کو بہت شد سے درکار تھا ایسا لگتا ہے کہ چین نے یہ اتیار پاکستان کے لیے بنایا ہے دوستو ہمارے دشمن کے پاس سپرسانیک براموس میزیل موجود ہے جو بھارت اور روس نے مشترکہ طور پر بنایا ہے جس طرح پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر جیر سانوٹین تھنڈر بنایا ہے اسی طرح بھارت اور روس نے بھی مشترکہ طور پر اس ٹیکنالوجی کو بنایا ہے براموس میزیل کی سپیڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی سپیڈ 3 میک تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے تین گناہ زیادہ سپیڈ کے ساتھ سفر کر سکتا ہے دوسرا یہ کہ یہ کسی بھی لانچر سے لانچ ہو سکتا ہے اس کو تیارے سے بحری جہاں سے اور زمین سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اس کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ سی سکیمنگ بھی کر سکتا ہے اس کے مدد مقابل جو میزیل پاکستان کے پاس موجود ہے وہ سی ایم 3 zero two ہے جس کی سپیڈ 3 میک سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ صرف سمندر میں استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی بیری جہازوں یا پھر ایسے تیاروں کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے جو بیری جہازوں سے اڑان بھرتے ہیں ان کو کانٹر کرنے کے لیے یہ میزیل پاکستان کے پاس موجود تھا اگر اس میزیل کو تیارے کے ذریعے داگیں یا فرائی گیٹس کے ذریعے چلائیں تو یہ صرف سمندر میں داگا جا سکتا ہے اس سے زمین پر کسی بھی ٹارگیٹ کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا پھر اس کی سپیڈ کا انسار ایمپلیچیوٹ پر ہے یعنی کتنی بلندی سے یہ چلایا گیا ہے اور کس رینج تک اس کو پھینکا جانا ہے اس لیے بھارت کے میزیل براموز سے یہ میزیل ایک قدم پیچھے سمجھا جاتا تھا اس کے مقابلے کے لیے چین نے مارکیٹ میں ایچ ڈی ون میزیل متعارف کروایا ہے جو ایک سپرسانک میزیل بھی ہے اور یہ سمندر کے ساتھ خوشکی پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی یہ سمندر میں بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح خوشکی پر اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے بھارت کے براموز میزیل کا توڑ نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے بھارت کے میزیل براموز کا توڑ نکال کر دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے دوسرا یہ کہ پاکستان کے پاس جو میزیل تھا اس کا بھی اگلا ورین آ گیا ہے چین کا یہ میزائل بیری جہازوں سے بھی اور خوشکی سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ اسے تیارے سے بھی چلایا جا سکتا ہے اگرچہ اس کے بہت سے ورین ہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کے ائر لانچ ورین پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چین نے اس میزائل کو جیف سیونٹین تھنڈر میں فٹ کرنے کے لیے ڈسپلیک کیا ہے یعنی یہ میزائل جیف سیونٹین تھنڈر سے بھی لانچ کیا جا سکتا ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میزائل پاکستان کی ضروریات کے آئین مطابق ہے یہاں یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ چین نے یہ میزائل دو ہزار اٹھارہ میں مطارف کروایا تھا اور تب سے ہی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اس میزائل کو کری دے گا اب جب چین نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ میزائل پاکستان اور چین کے مشترکہ تیار کیے جانے والے جیف سیونٹین تھنڈر میں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ با یقینی ہو گئی ہے کہ پاکستان اس میزائل کو کری دے گا لیکن ابھی تک اس میزائل کے بارے میں نہ تو چین اور نہ ہی پاکستان کی جانب سے کوئی خبر دی گئی ہے کہ آیا یہ میزائل کب اور کس وقت پاکستان کی فوج میں شامل کیا جائے گا دوستو اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میزائل بھارت کے براموس سے کیوں زیادہ طاقتور ہے اس کے سامنے آنے سے براموس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کی مارکیٹ پر کیا اثرات پڑیں گے اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے براموس میزائل کے بہت سے ممالک کھریدار دکھائی دیتے ہیں جن میں ویتنام جنوبی افریقہ اور مصر بھی شامل ہیں ان کے ساتھ امان بھی اس میزائل کے کھریداروں کی صف میں کھڑا ہے لیکن یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب چین کا ایچ ڈی ون میزائل سامنے آئے گا تو بھارت کے میزائل کی وقت کم ہوگی تو بھارت کے میزائل کی وقت کم ہو جائے گی اور یہی میں مالک جو بھارت کے براموس میزائل کو کھریدنے کا ارادہ بنائے بیٹے ہیں وہ چین کے اس میزائل کی طرف اپنا رکھ کر لیں گے تو دوستو پہلا فرق جو براموس میزائل اور ایچ ڈی ون میزائل میں ہے وہ اس کی قیمت کا ہے یعنی ایچ ڈی میزائل بھارت کے براموس سے کہیں کم قیمت کا ہے لیکن طاقت کے لحاظ سے اس سے کہیں آگے ہے اس کی وجہ سے بھارت کے براموس میزائل کی مارکیٹ گرنے کا خطرہ ہے کیونکہ سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے چاہے وہ تیارے کی ہو ٹینک کی ہو میزائل کی ہو یا دنیا کے کسی بھی اتھیار کی ہو وہ قیمت ہوتی ہے اور ان کی سپیسیفکیشن بعد میں دیکھی جاتی ہے اگر ایک ہی طرح کی دو چیزیں مارکیٹ میں ہو اور دونوں میں قیمت کا فرق بہت زیادہ ہو یعنی ایک چیز انتہائی سستی ہو اور ایک چیز انتہائی مہنگی ہو تو پھر انسانی نفسیات کے مطابق لوگ سستی چیز کی طرف چاہتے ہیں اور سمپل بات یہ ہے کہ لوگ چین کا میزائل کریدنے کی کوشش کریں گے اس سے بھارت کے میزائل کی مارکیٹ تباہ ہو جائے گی اس کے ساتھ ساتھ براموس میزائل تین سو کلو گرام تک بارود لے جا سکتا ہے جبکہ ایچ ڈی میزائل چار سو کلو گرام تک بارود لے جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ملک چین کا میزائل کھریدے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کم پیسوں میں زیادہ اچھی چیز کھریدی ہے دوسرا یہ کہ بھارت کے میزائل کی نسبت چین کے میزائل کا وزن بہت ہلکا ہے اس لیے اس کی رینج بھی زیادہ ہے براموس میزائل کا وزن تین ہزار کلو گرام ہے جبکہ ایچ ڈی کا وزن پچیس سو کلو گرام ہے اس وجہ سے ہلکے جہاز بھی اس کو دشمن پر داگ سکتے ہیں جبکہ براموس میزائل کو نارمل جہاز سکیری نہیں کر سکتے اس لیے ہر ملک کی یہی کوشش ہوگی کہ نارمل تیارے سے بھی داگا جانے والا میزائل کھریدہ جائے تاکہ وہ اسے کسی بھی تیارے میں فٹ کر سکیں جبکہ بارت کا میزائل ہر تیارے میں فٹ نہیں ہو سکتا براموس میزائل کی سپیڈ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے 3 میگ تک ہے لیکن ایچ ڈی ون کی سپیڈ اس سے زیادہ ہے یعنی 3.5 میگ ہے ان دونوں میزائلوں میں اگرچہ سالڈ اندن استعمال ہوتا ہے لیکن ایچ ڈی ون کے اندن کا خرچ براموس کی نسبت کم ہے ان دونوں میزائلوں کی خوبی یہ بھی ہے یہ سمندر میں سی سکیمینگ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے میزائل کے آنے کی وجہ سے دو کام ہو سکتے ہیں ایک تو بھارت کو جو گرور ہے وہ خاک میں مل جائے گا کہ ہمارا میزائل دنیا کا بہترین میزائل ہے دوسرا یہ کہ پاک فضائیہ کی برتری بھارت پر ہو جائے گی اس لیے پاکستان کے پاس پہلے ہی شاہن تھری کی شکل میں اس سے بھارت پہلے ہی خوف زدہ ہے اس میزائل کے آنے کے بعد بھارت کی ٹنگیں کامپنا شروع ہو گئی ہیں بھارت کو یہ خدشہ ہے کہیں پاکستان اس میزائل کو خرید نہ لے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کب چین سے اس میزائل کو حاصل کرتا ہے اور اپنے تیارے جیف سیونٹین تھنڈر میں لگا کر تجربہ کرتا ہے لیکن پاکستان کے پاس ملٹیپل آپشن موجود ہیں کہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میزائل کو کہاں سے لانچ کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال اتنا ہی کہوں گا کہ اس میزائل کو مل جانے سے بھارتی فضائیہ کی برتری جو پہلے ہے ہی نہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی پاکستان کو جیسے میزائل اور ڈرون ٹکنالوجی میں برتری حاصل ہے اسی طرح پاکستان فضائیہ کو بھی برتری حاصل ہو جائے گی دوستو آپ کے اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ میٹس سیکشن میں ضرور بتائیں اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈکٹر علی کو اجازت دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ نگے بان موسیقی